میں آپ کے ساتھ جو بات چیت کرنا چاہوں گا نا وہ ایک لفظ ہے جس کو میں تھوڑا سا explain کرنا چاہوں گا اور وہ لفظ مجھے تو بڑا بعد میں سمجھ آیا لیکن جب سمجھ آیا تو اس کا اطلاق ہم پہ ہو چکا تھا ہم اس کو practically میں اس پہ implement کر چکا تھا وہ تھا street smart street کا مطلب ہے گلی اور smart کا مطلب ہے کہ اس گلی میں سے گزرنے والا وہ اتنا smart ہے کہ وہ smart دی اس گلی میں سے street کو یہاں پر آپ کہہ دیجئے زندگی اور smart کا مطلب ہے وہ ذہانت وہ سمجھ جو اگر ہے تو زندگی گلی میں سے آپ گزرتے ہوئے زیادہ کامیاب ہیں اچھا اب اگلی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ سن کے حیران ہوگئے when i was in six class یارہ بارہ سال کی عمر میں میں لہور سے اپنے گاؤں جو گجرات میں تھا اکیلہ چلا جاتا تھا یا سم ٹائم اپنے بہن بھائی جو اس سے چھوٹے ہیں مجھ سے تو چھوٹے تھے ان کے ساتھ چھٹی ساتھویں آٹھویں کلاس میں ان کو لے کر یادگار سے نانچنے بھی کھلانے لیں ریلی مجھے خوبی یاد ہے اور اس کے بعد آنا ہے یا جانا ہے تو میں یہ ذمہ داری ساڑھے سولہ ستنہ سال کی عمر میں میں نے پہلی بار ٹریبل کیا لہور سے کوہٹ اکیلے بھی پشاور سے آگے کوہٹ اور یہ آپ زمانہ لگا لیں کہ نائنٹی سکینڈ ہے گئی اس سے کوئی سال ڈیر بعد میں نے پہلی بار اٹھارہ سال ساڑھے ستنہ اٹھارہ سال کی عمر میں ٹرین میں میں بیٹھا اور میں کراچی گیا ملیر مجھے کام تھا یہ دونوں دفعہ جب میں گیا تو دونوں بار وہ آرمی کا ایک ٹیس تھا آئی ایس ایس بی وہ میں نے دینا تھا مجھے والے صاحب نے جب میں نے کوہٹ جانا تھا تو مجھے بس پر بٹھایا اور جب میں نے کراچی جانا تھا مجھے کسی نے بٹھایا ٹرین ٹرین پانچ پی کلاس سے مجھے یاد ہے کہ پہلی بار میرے انکل نے چچا نے مجھے خط دیا ہے اور کہا اسے پوسٹ کرنا اور جاؤ جا کے ڈاک خانے میں پوسٹ کر کے تو سادگی میری اتنی تھی کہ خط جی میں ڈالا اور وہاں جا کے وہ جو چیٹ پہ پتہ لکھا ہوا تھا اس خط پہ لکھا خط جی میں تھا لفافہ پوسٹ کر کے لیکن اس کے بعد پتہ لگا کہ گھر آکے میں نے کہا جی وہ میں نے پوسٹ کر دی اور یہ لیں خط اپنا ان کا خط پوسٹ کرنا تھا پتہ لگا خط ایسے ڈالنا ہے وہ اس کو پر لکھنا ہے انڈریس اور اس کے بعد پوسٹ کر دی یہ میرے زمانے کے یہ سارے چیلنج تھے میرے زمانے میں جو جو ممکن تھا بس پہ سفر کرنا ویگنوں پہ سفر کرنا یہ کسی زمانے میں شاید ہمیں برا لگ رہا ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتا ہم کہتے ہیں ہم لور میڈل کلاس میڈل کلاس کے بچے ہیں تو کتنے چیلنج ہیں آج میں اگر ان سب چیزوں کو مڑ کے دیکھوں تو یہ سب چیزیں یہ سارے ایک فوریئر میرا کانفیڈنس بنے ہم سب کے سب والدین بچوں کو پروں کے نیچے رکھتے ہیں اور جو پروں کے نیچے زیادہ رہتا ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے پھلتا پھولتا وہ یہ جس کے کچھ گلے پڑتا ہے جس کے سر پڑ جاتی ہے سترہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم سندھ فتح کر دیتا اور ہمارا پچیس سال کا بچہ کہتا ہے کہ امی میں واش روم چلا جاؤ یعنی ہم اتنا پھروں کے نیچے رکھتے ہیں ہمارا وہ میریج کانسلنگ کا سیکشن ہے کیونکہ فاؤنڈیشن فی سیبلیلا کام بڑھے کرتی ہے تو ہمارے پاس ہزاروں کیسز ہیں اے ڈی آر میں مسائلت کے جس کو جسٹس انوار صاحب دیکھتے ہیں اور میں ڈسکشن بھی کرتا رہتا ہوں خود بھی میں ماریج کانسلنگ بڑا عرصہ میں نے پیڈ بھی کی پری بھی بڑا عرصہ نہیں میں آپ کو بتاؤں بڑے گھر میں نے خراب ہوتے دیکھے جس میں بچے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے یعنی لڑکی آئی اور آکے کہتی ہے میرے خامد میں کانفیڈنس نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کے لیے اپنی ماں سے پوچھتا ہے اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے اور زندگی خود گزار دی ہے یعنی زندگی خود گزار دی ہے اور فیصلے وہ کرنے کے لیے کس کی طرف دیکھتا ہے میری آپ سب سے گزارش ہے یہ زندگی کی street جو ہے یہ کوئی straight street نہیں ہے یہ کوئی smooth straight نہیں بنی ہوئی کہ smooth بھی اور straight بھی ہے اس میں سے ہر کوئی سیدھا گزر جاتا ہے زندگی کی گلی تیڑی میڈی ہے اس میں دکھ بھی ہے اس میں غم بھی ہے اس میں خوشییں بھی ہیں اس میں چیلنج بھی ہیں اس میں مسئلے بھی ہیں اور یہ آئیڈیل نہیں ہے یہ فلموں میں بڑی آئیڈیل ہوتی ہے ادھر سے ہیرو آتا ہے ادھر سے ہیروین آتی دونوں کی شادی ہوتی بچے ہوتے ہیں وہ گئی فلم ختم لائف ایسے نہیں ہے زندگی میں بے شمار کرائسز آ جاتے ہیں چیلنج آ جاتے ہیں سٹریس آ جاتی ہے بڑا کچھ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے ہم سب کے سب جو ہیروز کی لائف پڑھتے ہیں آٹو بائیگرافیز پڑھتے ہیں بائیوگرافیز پڑھتے ہیں ہم ان کی کامیابی پڑھتے ہیں کبھی ان کی وہ پرائس جو انہوں نے پے کی ہے اس کامیابی کے لئے پڑھیں تو ہم حیران ہو جائیں کتنے کتنے بڑے کرائسز انہوں نے فیس کی آج ہم سب کے ساتھ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ایسی ہے آپ ان کی زندگی میں جا کے دیکھئے فتوے لگتے رہے ہیں ان کے خلاف فتوہ کچھ چھوٹی چیز ہوتی ہے کفر کے فتوے لگتے رہے ہیں کیا کچھ چیلنج بلے شاہ کا نام آپ لیتے ہیں تاریخ کا سوفی کتنا بڑا شاعر ہے کتنا بڑا سوفی ہے آج ہم کسور جائے تو بلے شاہ کے مزار پہ جاتے ہیں زندگی میں اتنے فتوے لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا گیا اتنے چیلنج تھے کسی کو نکال کے آپ تاریخ میں دیکھ لیتی شیکس پیئر کو نیوٹن کو بڑے بڑے ناموں کو ان کی زندگی پرابلم فری نہیں تھی سٹریٹ سمارٹ تھے تو زندگی گزر سکی اور ہم سب کے سب والدین ایک ظلم اور غلطی کر رہے ہیں بہت بڑا ہے ظلم بچوں کے ساتھ ہم بچوں کی قابلیت کو صرف نمبروں سے معاپ رہے ہیں نمبر رٹے کی یاد دہانی تو گھرا سکتے ہیں نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کہ جی بڑا اچھا رٹا لگایا ہے نمبر لے لیے زندگی صرف رٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے جی پی اے نہیں ہے زندگی میں سیچویشنز ہیں جو آپ کو فیس کرنی ہے اور ان سیچویشنز میں آپ اس سیچویشن کو پرابلم کو یہ نہیں پتا سکتے ہیں میری ڈگری دیکھو میں نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے اور کھل جا سیم سیم پرابلم کبھی بھی نہیں حل ہوگی آپ اس پرابلم کو دیکھیں گے فیس کریں گے اور اس کے بعد خود آپ کو حل کرنی پڑے گی تو میری آپ سب سے گزاریشیں جو یہاں موجود ہیں اس سارے فاؤنڈیشن سارے کام فری آف کاؤسٹ کر رہی ہوتی ہے کمپلیمنٹری کر رہی ہوتی ہے یہ بھی میری ایک آپ سے درخواست ہے کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اسے فرموک کیا کریں اچھا اب گزاریش آپ سب سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مختلف طرح کی ایکسپوئیر دیں ان کو دبے میں رواندنا رکھیں ان کو ایکسپوئیر دیں ان کو کوئیسن کرنا سکھائیں ان کو مختلف طرح کی جگہوں پر لے کر جائیں ان کو ورڈ سٹائل ایکسپوئیر دیں ان کو ٹرابل کا ایکسپوئیر دیں ان کو کبھی پیسے دیں اور باہر کھڑے ہو جائیں شاپ کے کسی بیکری کے اور کوئی بیٹا خود خرید ہو جا گا کوئی کام آپ کریں کوئی ایسا ایکسپیرینس ضرور کروائیں جو پہلے انہوں نے نہیں کیا اور آپ آزما کے دیکھئے گا جب بھی آپ کوئی مختلف ایکسپیرینس کروائیں گے بچہ لرن کرے گا وہ زیادہ کانپیڈنٹ ہوگا اور تین چیزیں کہیں نہ کہیں بچے بھی آپ سن لیں اور بڑے بھی سن لیں تین چیزیں پوری زندگی کام آتی ہیں پہلی چیز آپ کا تجربہ اس سے سیکھا ہوا علمہ اسے کوئی چوری نہیں کر سکتا کتاب کا علم چوری ہو جاتا ہے کیسے چوری ہوتا ہے رٹا لگا ہوتا ہے مجھے نہیں یاد ہے ابو بی ندم اور لگرچہم اور چیگرومیٹری اور یہ ساری پورے پورے نمبر آتے رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن جو تجربے سے سیکھا مجھے یاد ہے دوسری چیز آپ کا اعتماد کانفیڈنس اعتماد وہ بولتے کام کرتے چلتے اٹھتے کسی کو ملتے شائنس نہیں ہونی چاہیے آج کے بچے جو ہیں وہ زیادہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں کئی حوالوں سے کانفیڈنس ان کا جو ہے نا وہ قائم رہنا چاہیے اور تیسرا سب سے امپورٹن چیز ہے جو بڑی امپورٹن چیز ہے وہ مینرز ہیں اخلاق لائک بچہ پیچھے رہ جاتا ہے بعض اوقات اخلاق والا جس کا رویہ اچھا ہے جو ٹیم بلڈنگ جانتا ہے جو اکنالج کرنا جانتا ہے جو ہمبل ہے جو کوپوریٹیو ہے جس میں سوشل جینئیس ٹیم بلڈنگ آتی ہے ہم ساری زندگی بچوں کو کہتے ہیں اے پوپونوں نہیں ملنا مامو چندہ ہے چاچو چندہ ہی نہیں ہے یعنی ہمارے جو تقسیم ہے نا یہ بچوں سے جو چیز چھینٹی ہے وہ چھینٹی ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اکیلے کامیاب ہو سکتے یہ جو تیسرا لیسن کا سوشل بیہیوئر کا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کو انسان چاہیے آپ کو انسانوں کا ساتھ چاہیے آپ کو ٹیم چاہیے اور اس کے لیے کیا چاہیے دل بڑا ہونا چاہیے جگرہ بڑا ہونا چاہیے سام ٹائم میں زندگی میں مختلف جگہ پہ یہ گمنٹ میں تو پہلی بار مجھے سرف کرنے کا موقع ملا ہے اس بورڈ کو ایس ٹیئرمن لیکن بے شمار اداروں میں مجھے سرف کرنے کا موقع ملا ہے مجھے کبھی بھی کسی نے آ کر کہا جی فلانا بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے میں بڑا پوش ہوتا ہوں مجھے نو پر ہوتا ہے لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہوتا لوگ جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نبروں گا میں کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کی رائے سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے برداشت اس کا مطلب ہے برداشت آپ کی اعلیٰ ذرفی آپ کے اندر قدورت کینا نہ ہونا خدا کے لئے بچوں کو پوزیٹیو ایٹیچوڈ دیری اور اس کا سب سے بہترین سورس گھار ہے سکول نہیں سکھا سکتا یہ جو ورکشاپس آپ کی اورین یہ نہیں سکھا سکتا یہ ٹیبل مینل سیکھیں جنہوں نے انہوں نے آرٹسٹ بننا سیکھا تھوڑا بہت کوئی آرٹ کا کام کیا ہوگا لیکن ایٹیچوڈ کو بچے سیکھتے ہیں ماں اور باپ سے ماں اور باپ سے میں آپ کو ایک اور آخری بات جا کے بعد قدر کریں ایک جاننے والی کوئی فیملی تھی تو میں ایک دفعہ ان کے بچے میرے ساتھ انٹریکٹ وہ بچوں کی جو میرے ساتھ روئیہ تھا اچانت میں خراب ہو جاتا تھا مجھے سمجھ آئی کہ ان کے گھر کا روئیہ خراب ہے تو یہ روئیہ خراب ہوتا ہے بچہ اس گھر کی ونڈو سکولوں میں بیٹھے جب کمپلین آتی ہیں نا اور گھر سے بلائی جاتا ہے کہ بچہ گالی نکالتا ہے بچہ گالی نہیں نکالتا ماں باپ گالی نکالتا ہے بچہ گالی نکالتا ہے بڑے روئیہ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں کے روئیہ ہوتے ہیں وہ گھر کی جیسے کوئی ملتان سے آرہا تو کیا لے کر آئے گا سون البہ ایسی ہے نا قصور سے قلودہ لے کر آئے گا وزیرہ باہ سے چھوڑے لے کر آئے گا گجرہ مالا سے چڑے لے کر آئے گا گجرات سے مٹی کے برطل لے کر آئے گا تو بھائی جو گھر سے وہ لارہا وہ گھر میں ہے تو لارہا وہ گھر میں وہ کلچر وہ ماحول وہ چیزیں ہیں ان کو وہ کندے پر ڈال کے اٹھا کے کلاس ہون میں لے آتا میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اچھا روئیہ دکھائیں اچھا روئیہ بچے دیکھیں گے تو وہ اس روئیہ کو کاپی کریں اگر وہ سخاوت دیکھیں گے تو سخی بن جائیں گے اگر وہ رشتے نبھاتا دیکھیں گے بڑوں کو وہ رشتے نبھائیں گے اگر وہ دیکھیں گے اعلیٰ ذرفی تو وہ اعلیٰ ذرف بن جائیں گے وہ سخاوت دیکھیں گے وہ سخی بن جائیں گے وہ آرٹس کی فنکار کی عزت کرنے والا والدین کو دیکھیں گے وہ خود قدر کریں گے یار یہ ڈیفرنٹ بندہ یہ مختلف بندہ ہے اور اگر وہ نہیں دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں تو کیا ہوگا نتیجہ وہ سب چیزیں جو ہم پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان میں وہ پیدا نہیں ہوگی سو لائف کی گلی سٹریٹ میں سے سمارٹلی بہیو کر کے نکلنے کا طریقہ یہ ہے ایکسپوئیر تجربہ تو میری بیسٹ وشیز ہیں اور سپیشل شکریہ میری پوری ٹیم کا الہمراہ کی ٹیم کا اور میری دعا ہے کہ بچوں کے صرف نمبر نہ آئیں یہ سٹریٹ سمارٹ ہوں یہ دنیا کو جانے یہ دنیا کی چیلنج ہے ان کو جانے یہ صرف کگوکوڑے نہ بنیں یہ پروں کے نیچے چوچے نہ بن جائیں زندگی جو ہے وہ چوچا بن کے نہیں گزاری جا سکتی زندگی تھوڑا سٹریٹ سمارٹ ہو کے گزاری جا سکتی بہت بہت شکریہ تھینکیو